اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک بڑا ہی اچھا سوال مجھ سے کیا گیا ہے سوال سننے میں تو بڑا ہی آپ لوگوں کو سادہ لگے گا لیکن اس کا جواب دینا ایک آسان بات نہیں ہے بڑا مشکل ہے اور انشاءاللہ جب میں آپ کو اس کا جواب دوں گا تو آپ خود کہیں گے کہ یہ سوال آسان نہیں تھا لیکن یہ اسے آسان کر دیا گیا ہے یہ میں نے نہیں اسادزہ کرام کو آپ ان اسادزہ کرام کو دعائیں دیں جنہوں نے مجھے ٹیچ کیا جنہوں نے مجھے لیسن دیئے اور وہی لیسن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بڑے اسادزہ کرام کا ہاتھ ہے سب سے پہلے تو میرے اسادزہ گرامی قبلہ شہزاد ناگی صاحب اللہ پاک انہیں سلامت رکھے ان کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر سلامت اور قائم و دائم رکھے تو انشاءاللہ میں آپ کو جو بھی بات بتاؤں گا اسادزہ کرام کے احکامات کی ان کی تربیت کی روشنی میں میں بتاؤں گا تو یار اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں مجھے اس کا فائدہ نہیں تھا پتا مجھے اب پتا چلا ہے کہ بیل آئیکن پہ پریس کر کے جب ہم آل پہ کلک کرتے ہیں تو وہ تمام ویڈیوز جو میں اپلوڈ کروں گا آپ کو ان کی نوٹیفکیشن مل جائے گی تو اگر آپ نون پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نوٹیفکیشن نہیں ملے گی آپ کو چینل اوپن کرنا پڑے گا پھر ہی آپ کو میری ویڈیوز ملے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹیفکیشن پہنچ جائے کرے تو آپ آل پہ کلک کر لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو میری ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچ جائے کرے گی تو آپ لوگوں کا سوال تھا کہ رمضان میں کس وقت ریاض کیا جائے تو سن لیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ خالی پیٹ ریاض کرنا ضروری ہے بہتر نہیں ضروری ہے بہتر چیز وہ ہوتی ہے کہ مطلب کہ اس سے کم تر سے بھی گزارا ہو جاتا ہے لیکن ضروری چیز وہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا تو یہ ریاض خالی پیٹ کرنا بہتر نہیں ضروری ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہم کس وقت ریاض کریں اب دو تین صورتیں آل آتی ہیں ایک حالت روزہ میں یا جب روزے کے بعد افتاری کے بعد کس وقت اگر بعد میں کیا جائے تو کس وقت کیا جائے تو حالت روزہ میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھا سب سے پہلے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جب آپ نے اگر ریاض کرنا ہے آپ ہارمونیم سے آپ نے دور رہنا ہے ٹھیک ہے موسیقی کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایک روزوں کا بھی تھوڑا تقدس ہے تو موسیقی گانے بجانے ایسی چیزوں سے تھوڑا سا آپ نے دور رہنا ہے حالت روزہ میں ٹھیک ہے تو افتاری کے بعد آپ مطلب ہارمونیم کے ساتھ جس انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کر لیں میں وہ باتیں کر دیتا ہوں ویڈیو میں کہ مجھے بعد میں بڑے بڑے علماء کرام کہ مجھے کالیں آ رہی ہوتی ہیں کہ اب تو خیر نہیں آتی اب تو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں نے مطلب نہیں ہٹنا تو پہلے مجھے کالیں آ جاتی تھی کہ آپ نے کیا یہ شروع کیا ہے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو ہارمونیم کے ساتھ ریاض کرنے کی میں نے کہا یار آپ لوگ ایک دفعہ میرے پاس آئیں سن لیں میں جو کرتا ہوں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا میں کوئی حوالے نہیں دے لیکن وہ اپنا کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے سرکی سینس کے حوالے سے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ بڑے بڑے کورا حضرات نے پاکستان کے فیمس کورا حضرات نے ہارمونیم رکھا ہوا اپنے گھر میں اور وہ اپنی قراءات کے لیے جو آب آواز تیار کرتے ہیں ہارمونیم پہ وہ پریکٹس کرتے ہیں تو بلکہ میں ان کا نام نہیں لیتا لیکن بتا دوں ان کا اس وقت پاکستان میں نام ایوارڈ ہی آفتہ سرکاری ایوارڈ ہی آفتہ کورا حضرات تو آپ لوگوں نے روزے کی عالت میں ہارمونیم سے دور رہنا ہے ہارمونیم کے ساتھ پریکٹس نہیں کرنی میں تو ہارمونیم کے بغیر کر لیتا ہوں جس سے بھی سروں کی پہچان ہے وہ ہارمونیم کو بغیر پریکٹس کر لیتا ہے جسے اپنے سکیل سے ڈاؤن جانا آتا ہے نیچے والا سر پکڑنا آتا ہے یا دو سروں کے ایک درمیان والا بھی سر ہوتا ہے اسے سرطی کہتے ہیں اسے سرطی پکڑنی آتی ہے تو وہ بندہ ایزیلی پک کر سکتا ہے لیکن جو بندہ نہیں کر سکتا اس کے لیے ہارمونیم ضروری ہے تو میں دونوں صورتی عالمی ریاض کرنے کا وقت آپ کو بتا دوں گا سب سے پہلے ہم وہ وقت دیسکس کرتے ہیں کہ جس وقت آپ حالت روزہ میں ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے ہارمونیم کے بغیر پریکٹس کرنی ہے میں نے صرف وقت بتانا ہے آج کی ویڈیو میں وہ کیسے ریاض کرنا ہے وہ میں 64 پارٹس میں میں بتا چکا ہوں یہ پارٹ نمبر 65 ہے اس میں صرف میں وقت بتاؤں گا تو ہر آپ لوگوں نے وقت کون سا ڈیسائیڈ کرنا ہے تو میرے نزدیک میرے نزدیک نو بجے والا وقت بہترین ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نو بجے اٹھیں اور نو بجے اٹھ کے یا آپ نو بجے کے بعد جس وقت بھی اٹھتے ہیں آپ اس وقت اٹھ کے ریاض کریں لیکن نو بجے والا وقت بہترین ہے کیونکہ اس وقت جسم میں تھوڑی انرجی بھی ہوتی ہے اور اس وقت کھانا کھائے پانچ گھنٹے تقریبا ہمیں گزرے ہوتی ہیں تقریبا پانچ گھنٹے ہاں تو نو بجے والا وقت زیادہ بہترین ہے جسم میں انرجی بھی ہوتی ہے کوئی زیادہ مطلب یہ نہیں کہ آپ پانچ منٹ ریاض کر کے تھک جائیں گے سٹیمنہ اس وقت آپ کا ہوگا تو آپ نو بجے والے وقت میں ریاض کریں وہ زیادہ بہتر ہے یا اگر آپ زیادہ لیٹ کریں تو گیارہ بارہ بجے اگر آپ تین بجے چار بجے اس وقت آپ ریاض کریں گے تو اس وقت انرجی آپ کے اندر کی ختم ہوئی ہوگی تو اس وقت آپ جتنا ریاض کریں گے آپ کو خود بھی مطلب پریشانی ہوگی کیونکہ اس میں آپ کا سٹیمنہ ختم ہو گیا ہوگا تو پھر وہ زیاری بات ہے آیا سہری کے فوراں بات نہیں ریاض کرنا ضروری ہے حضم ہونا چاہیے تو نو بجے والا وقت بیسٹ ہے انرجی ہوگی آپ کے اندر اور آپ ریاض کر لیں گے اور مطلب آپ کو زیادہ پیاس وغیرہ بھی نہیں لگے گی ریاض کے دور ریاض آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا بعد میں جو کرنا وہ آپ کا اپنا صبر ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو بتا دوں میں حالت روزہ میں پانچ گھنٹے ریاض کر رہا ہوں یہ پانچ گھنٹے کم از کم اگر میں بتا ہوں تو میں تین گھنٹے ریاض لازمی کر رہا ہوں یہ لازمی ہے کوئی جھوٹ والی بات نہیں حالت روزہ میں کم از کم تین گھنٹے ریاض اور زیادہ سے زیادہ میرا ریاض پانچ گھنٹے پر چلا جاتا ہے اور میں لگاتار کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں اون لائن کلاس بھی مطلب دو گھنٹے اگر میں شامل کروں تو وہ تو پھر بہت زیادہ وقت بن جائے لیکن جو اون لائن کلاس جیتا ہوں اس میں تو میں بتا رہا ہوتا ہوں میں ناعت پڑھ کے بتا رہا ہوں اگر صرف ریاض آ اور ہا والا جو ریاض ہے وہ صرف میرا ریاض کم از کم تین گھنٹے کا ہے ٹھیک ہے آج کل میں تین گھنٹے میں کر رہا ہوں شروع شروع والے روزوں میں جب تھنڈے روزے تھے میں نے پانچ پانچ گھنٹے ریاض کیا ہے تو اب تین گھنٹے میں کر رہا ہوں حالت روزہ میں لیکن آپ لوگوں کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ نو بجے ریاض کریں آپ لوگ ایک گھنٹہ ریاض کم از کم آپ کر لیں ٹھیک ہے چھوڑے نہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے بلکہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ لازمی کریں تو یہ وقت بہترین ہے اب دوسرے وقت پہ آ جائیں کہ اب افتاری کے بعد آپ کس وقت ریاض کریں تو افتاری کے بعد والا جو وقت ہے وہ میرے نزدیک رات بارہ بجے والا وقت بہترین ہے کیونکہ آپ نے سالے چھے بجے افتاری کی اس کے بعد آپ نے مغرب پڑھ کے آئے اور عشاء کے اوقات ان دوران آپ نے کھانا وغیرہ کھا لیا اور عشاء کے بعد بھی اگر آپ ریاض کرتے ہیں تو وہ بھی سالے دس گیارہ بجے والا وقت وہ بھی برا نہیں لیکن بارہ بجے والا وقت بہترین ہے کیونکہ آپ کھانا وغیرہ عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے آپ سالے سالے ہاتھی ہدھ آٹھ بے تکافری ہو جاتے ہیں اب آر سے پھر چار گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد پھر بارہ بج جاتے ہیں وہ وقت بہترین ہے جس میں انرجی بھی ہوگی اس سے پہلے آپ نے مطلب آٹھ بجے کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو ٹھیک ہے آپ بارہ بجے رات کے ریاض کریں یہ بہترین وقت ہے ہارمونیوم کے ساتھ کریں کیونکہ اس وقت آپ حالت روزہ میں نہیں ہوتے بارہ بجے آپ ایک گھنٹہ ریاض کرلیں ایک بجے تک ٹھیک ہے اگر آپ سہری سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو بلکل نہیں کرنا کیونکہ ریاض کے فوراں بعد کھانا نہیں چاہیے آپ بلکل اس وقت آپ نہ کریں مطلب سہری سے پہلے بارہ بجے والا وقت بہترین ہے اگر حالت روزہ میں کرنا ہے تو نو بجے والا وقت اور اگر روزے کے بغیر کرنا ہے افتاری کے بعد تو رات بارہ بجے والا وقت بہترین ہے یہ دو وقت ایسے ہیں جو میرے نزدیک اگر آپ کی رائے کچھ اور ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن میرے نزدیک یہ دو اوقات بہترین ہیں ان اوقات میں آپ ریاض کریں تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہی ہوگا ریاض کا ہے ہی فائدہ لیکن بعض اوقات ریاض کا نقصان بھی پڑ جاتا ہے مثلا آپ ریاض غلط کریں یا آپ ریاض کھانے کے فوراں بات کریں تو الٹا اثر پڑے گا تو یہ دو وقت بہترین ہیں مجھے رکھیے آپ دعاوں میں یاد اور انشاءاللہ میں مزید آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں گا اور میرے چینل کو یا آپ لوگ سبسکرائب کر دیجئے اگر نہیں کیا گلہ میرا انتہائی ریاض کر کر کہ تھوڑا بیٹھا تھا لیکن میں نے آپ لوگ کے لیے پھر بھی ویڈیو بنائی ہے لائک لازمی کر دیجئے گا میری اس چھوٹی سی کاوش کے لیے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ